اسلام علیکم ناظرین دہ سٹوری ٹیلر چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے حقیقی ہیرو کی کہانی سنائیں گے جس نے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے سلم و جبر کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ان کو خون کے آنسو رولایا آج ہم آپ کو نظام لوہار کے بارے میں بتائیں گے نظام لوہار کو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک باغی اور مجرم قرار دیا جس کے بعد اس نے بھرپور طریقے سے بریٹش کلونیل سسٹم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا نظام لوہار کی زندگی کا مقصد ہی سرکار کے امیر لوگوں کو لٹنا اور ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑنا تھا نظام لوہار اور اس کے ساتھی خود کو آزادی حق کی راہ میں لڑنے والے سپاہی سمجھا کرتے تھے جبکہ بریٹش سرکار ان پر ڈاکو کا لیبل لگا چکی تھی نظام لوہار شروع ہی سے بلند حوصلے اور ذرا زدی طبیعت کا مالک تھا نظام لوہار 1835 کو ڈسٹرک تاران کے ایک قریب مسلم گھرانے میں پیدا ہوا جو کہ لاہور اور امرد سر کے درمیان واقع ہے پیشے کے اتوار سے وہ ایک لوہار تھا اور سرکاری فوج کے لیے تلوانے اور دوسرے اوزار بنایا کرتا تھا گھر میں ماں اور ایک بہن تھی جس کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی نظام لوہار بچپن ہی سے ہندوستان پر برطانوی راج کے شدید مخالف تھا اور ہندوستان کے مظلوم اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش رکھتا تھا اس کے ان حیالات کا علم جب اس کی ماں اور دوستوں کو ہوا تو انہوں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایسے خطرناک حیالات سے باز رہے برطانوی سرکار کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم نے مقامی لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو دیئے تھے اور یہ نفرت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی نظام لوہار بھی اسی نفرت کا شکار ہوا اس دور میں جب ایک طرف ظلم اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا تو دوسری جانب مقامی لوگوں میں ازادی کی خواہش جنم لے رہی تھی اور مختلف تنظیم ازادی کی کوشش میں سرگرم تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی موقع پر نظام لوہار کی بحث ایک برطانوی افیسر سے ہوئی جس پر اس افیسر نے انڈیا اور انڈیا کے لوگوں کو کافی برا بلا کہا جو کہ نظام لوہار سے برداشت نہ ہو پایا اور اس نے تیش میں آ کر اس افیسر پر دھاوا بول دیا جس کے نتیجہ میں وہ افیسر شدید ذکمی ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس واقعہ کے بعد نظام لوہار یہ بڑی اچھی طرح جان چکا تھا کہ برطانوی سرکار اب اسے کسی بھی صورت زندہ نہ چھوڑے گی اس لیے اس نے وہاں سے فرار ہونا بہتر سمجھا اور چھپتا چھپاتا بلاخر جیت سنگ اور ملکیت سنگ کے پاس پہنچا اور مدد کا کہا جیت سنگ اور ملکیت سنگ دونوں بابر اکالی موومنٹ کے رکن تھے جو کہ ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور پھر بلاخر نظام لوہار نے اس موومنٹ میں شمولیت احتیار کی اور سپاہیوں کے لیے ہتھیار بنانے کا کام شروع کر دیا ساتھ ہی ساتھ سرکار کے علا افسران اور ماتحت امیر لوگوں کو لوٹنا بھی شروع کیا نظام لوہار ان لوگوں کو لوٹتا اور وہ رقم وہاں کے مقامی غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتا جس وجہ سے مقامی لوگ اس سے کافی ہمدردی رکھتے تھے اور اس کو اپنا ہیرو مانتے تھے نظام لوہار کی ان بھڑتی ہوئی گوارداتوں کے باعث برطانوی پولیس نے اسے تلاش کرنے کی کروائیاں مزید تیز کر دی اور اس کے گھر پر کڑی نگرانی رکھنی شروع کر دی جس کے بعد نظام لوہار زیادہ تر اپنے گھر سے باہر ہی مقیم رہا اس کے ساتھ ہی برطانوی پولیس نے نظام لوہار کا تحریک جنگ آزادی کے باغیوں کے ساتھ رابطے کا بھی اعلان کیا اب نظام لوہار شہروں اور قسموں سے دور جنگلوں میں زندگی بسر کر رہا تھا اور زیادہ تر وارداتیں اپنے دو خاص دکیتوں چھانگا اور مانگا سے کرواتا اور برطانوی سرکار کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا چھانگا اور مانگا دو دکیت تھے جو کہ برطانوی سرکار کی قید میں تھے اور ایک دن جیل توڑ کر فرار ہو گئے اور جنگلوں میں گائب ہو گئے انہی کے نام پر اس جنگل کا نام چھانگا مانگا رکھا گیا ایک دن پولیس نے نظام لوہار کے گھر پر چھاپا مارا اور بہت سارے ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اس کی ماں اور بہن کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی پولیس کپتان جس کا نام کول تھا اس نے نظام لوہار کی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا یہ ظلم و ستم دیکھ کر اس کی ماں موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹھی نظام لوہار کو جب اس واقع کا علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور پوری رات اسی کشمکش میں گزار دی کہ کب وہ اس کپتان کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارتا ہے اگلے ہی روز نظام لوہار اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ پولیس سٹیشن پہنچا اور پورتان کول کے ساتھ ایک ایس پی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اس واقعے کی خبر آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی اور اب نظام لوہار مقامی لوگوں کے لیے ایک مسیحے کا روپ دھار چکا تھا بعد ازان نظام لوہار نے برطانوی جیلوں پر بڑے حملے کر کے جمرود اور سوجہ سنگھ کو برطانوی قید سے رہا کروایا جس کے بعد وہ نظام لوہار کے اچھے دوست بن گئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نظام لوہار نے جبرو اور سوجہ سنگھ کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک ازادی کا آغاز کیا جس کا نام پنجاب سے جاؤ رکھا گیا اس تحریک کے جنم لیتے ہی دور دراز کے علاقوں کے باقیوں نے بھی اس میں شمولیت احتیار کی اور ہر طرف خون کی ندیاں بخانا شروع کر دیں پنجاب میں آئے دن سرکاری افسران اور ان کے ماتحت امیر لوگوں کو لوٹا جاتا اور اگلے دن ان کروائیوں میں مزید اضافہ کر دیا جاتا وقت گزرنے کے ساتھ سوجہ سنگھ اور نظام لوہار کی دوستی کافی گہری ہو چکی تھی سوجہ سنگھ کی ماں کو نظام اپنی ماں مانتا تھا ایک دن سوجہ سنگھ کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی اور نظام اس کی عیادت کے لیے گھر پہنچا تو اس کی مو بولی ماں نے اسے اپنے بیٹے سوجہ سنگھ کی شکایت کی اور کہا کہ وہ کسی ماچھن کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے اور وہ اسے الٹی سیدھی ترگیبیں دے رہی ہے جس کے بعد اس کا دھیان مجھ پر سے اور تحریکِ آزادی سے ہٹتا جا رہا ہے لیکن تب تک بہت تیر ہو چکی تھی اور سوجہ سنگھ اس عورت کی باتوں میں آ کر پولیس کو نظام لوہار کے چھپنے کی تمام جگہیں بتا چکا تھا کچھ روز کے بعد ایک دن پولیس نے سوجہ سنگھ کی بتائی ہوئی جگہ پر چھاپا مارا جہاں نظام لوہار چھپا بیٹھا تھا اور جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا دونوں اطراف سے کروس فائرنگ کا آغاز ہوا اور ایک خنکھار مقابلہ شروع ہو گیا یہ پولیس مقابلہ 48 گھنٹے تک چلتا رہا اور بلاکھر ایک لمبی جدوجہد کے بعد نظام لوہار گولیاں لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا دوسری جانب جب سوجہ سنگھ کی ماں کو نظام لوہار کی موت اور اپنے بیٹے کی غداری کا علم ہوا تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے سوجہ سنگھ کو اس کے دوست جبرو کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا اور جبرو سے یہ وعدہ لیا کہ وہ پوری دنیا کو بتائے کہ اپنے ہی بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی پنجاب کے بہت سے لوگ نظام لوہار کا جنازہ پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ برطانوی سرکار نے دو روپے فی بندہ کے حساب سے نظام لوہار کے جنازے کی ادائیگی پر فیس آئیت کی جس میں ٹوٹل پینتیس ہزار روپے کمائے گئے اور برطانوی خزانے میں جمع کرائے گئے اور اس طرح نظام لوہار کی زندگی کا باب اپنے احتتام کو پہنچا موسیقی 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 موسیقی